بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس this is your جکے کلاس I am your کلاس ٹیچر مس مسرر and سٹوڈنٹس this is the most requested ویڈیو اکی سٹوڈنٹس this is your جکے کلاس and یہ جو بک ہے آپ کے سامنے یہ ہے Oxford کی understanding stem میرے صلی اللہ آپ جانتے ہیں کہ بکس وہ available نہیں تھی so میں نے decide کہ میں فرس یونٹ کی پروپر اچھا جی آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا فرس یونٹ ہے جو ہم آج میریٹ کریں گے so the unit name is characteristics of organisms ٹھیک ہے so فرس یونٹ ہے ہمارا یہ کچھ اس طرح اوکے جی living things and non-living things together make up the world around us exactly students as you know that living things and non-living things plants animals and people are all living things they need food water and air to live and grow اچھا بچو آپ جیسا کہ جانتے ہیں جو plants ہیں animals ہیں human beings ہم جو انسان ہیں ہم لوگ کس میں آئیں گے living things میں یعنی جاندار چیزوں میں کیونکہ ہم کھانا کھاتے ہیں سانس لیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے اور گروہ کرتے ہیں while non-living things do not need food water or air جبکہ جو non-living things ہیں نہ تو وہ کھانا کھاتے ہیں نہ food پانی کس چیز کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی like اگر آپ یہ slides دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ houses buildings دیکھ لیں aeroplane دیکھ لیں یہاں پر یہ سارے کیا یہ stones ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں non-living things اور یہاں پہ اگر آپ living things دیکھیں گے تو اس میں یہ boy, girl, dog, birds ٹھیک ہے پھر یہ trees plants, grass سارے living things میں آ جائیں گے so یہ ابھی start ہے ٹھیک ہے اس کا اس کے بعد next آپ دیکھیں plants کے بارے میں اب basically میں آپ کو بتانے جا رہی کہ plants are different types ٹھیک ہے number one پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں a friend is a plant which has no plants یعنی فرن جو ہے یہ کیسا plant ہے جس کی اوپر flowers نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں leaves ہیں اس کے roots ہوتی ہیں اور stem ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سی images دکھاتی ہوں فرن کے اچھا جی یہ اب آپ کو شاید clear نظر آ رہا ہے فرن کے ٹھیک ہے images تو فرن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا ہوتی ہیں students کہ اس کے stem ہوتی ہیں roots ہوتی ہیں اور leaves ہیں ٹھیک ہے different آپ اس کے یہ pictures دیکھ لیں یہاں پہ نیکسٹ ون ہے جی rice has many tiny green colored flowers ٹھیک ہے rice یا چاول ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے green color flowers ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو شاید نظر آجائے میں تھوڑا سا close کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا بچو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں rice rice کے plants یہاں پہ آپ یہ دیکھیں جو rice اس کے چھوٹے چھوٹے اس پہ کیا ہوتے ہیں اس کے flowers ہوتے ہیں and thin leaves جو wild grass ہوتے ہیں plants یہ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اور پتے جو بالکل thin پتلے پتلے ہیں ٹھیک ہے یعنی basically wild grass یہ پلانٹ ہوتے ہیں ان جگہ پہ ان places پہ grow کرتے ہیں that you can say that places that has no hope for developing so these are the wild grass plants ٹھیک پلانٹ پروڈیوز one large plant ٹھیک ہے then mango tree جو آم کا درخت ہوتا ہے has many small flowers close to each other یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں mango trees ہوتے ہیں ان کے جو flowers ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت چھوٹے اور ایک اسے بہت زیادہ close ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیج رائس پلانٹ ویگپ 牌 مہنے پس رائس پلانٹ پلانٹ لہذا آپ کو پتہ ہونا چاہ بھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیوز ہوتے ہیں انہوں کے سائز سمال ہوتے ہیں سب کے لیوز ہوتے ہیں بگ سکتے ہیں ، ٹل ہوتے ہیں ، ٹھیک ، ٹھن ہوتے ہیں جتنے بھی سائز ، سب کے اختلاف سائز ہیں یہ اس لطف ج چیز اور ساری اور پھول ہبتے ہیں کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے یہ بے شک اللہ تعالی کی ذات ہے جسے اتنے خوبصورت پھول اور پودے ہیمارے لئے بناے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ مونسٹیرا پلانٹ has leaves with cut out patterns اچھا جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مونسٹیرا پلانٹ اس کے جو دیکھیں leaves leaves کا pattern دیکھیں کیسے cut out pattern ہے یعنی leaves کیسے cut out pattern ہے اور بہت سبردست اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائننگ ہوئی یہ ہے next دیکھیں water lily plants has large floating leaves یعنی یہ دیکھیں یہ leaves کتنا بڑا ہے water lily کا اور یہ جو leaves ہے یہ پانی کی اوپر floating جو ہے یہ easily کر سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے water lily plants ہیں ٹھیک ہے اور یہ floating کریں پانی پر کتنے beautiful لگ رہے ہیں it's amazing mint leaves next ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم mint margata بناتے ہیں پیتے ہیں یہ وہ mint leaves ہیں ٹھیک ہے اس کو salad میں بھی ہم use کرتے ہیں well mint leaves have jagged edges اس کو جے edges ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ jagged edges یعنی کنارہ دھا jacket آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی shape اور یہ سارا نا اس طرح بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے next leaves of mango tree have curved baby edges تو جو ہے mango tree اس کے جو leaves ہیں وہ curved ہیں ٹھیک ہے wavy edges next turnip leaves have uneven edges یعنی uneven ہوتے ہیں ٹھیک ہے smooth نہیں ہوتے ہیں پیتے ہیں theme leaves have smooth rounded edges یہ بیسکی جو ہے یہ leaves یہ use ہوتے ہیں medicines وغیرہ میں herbs ہیں یہ some leaves such as the neem are used as medicines نیم کے جو پتے ہوتے ہیں leaves ہوتے ہیں یہ بھی medicines میں use ہوتے ہیں اس کے soap بھی بن رہے ہیں ڈیفرنٹ یعنی چیزے سے بنتی ہیں ٹھیک ہے some leaves are used for decoration کچھ leaves ہوتے ہیں وہ neem decoration کے لئے use ہوتے ہیں اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاس کچھ leaves ہیں that are used for decoration here a page جو آپ کو میں نے leaves کے بارے میں تھوڑا سا بتایا okay students these are the leaves ٹھیک ہے یہ leaves basically میں نے منگوایا تھے online اور یہ میں نے تیکنوزیشن کے لئے منگوایا تھے تو بچو یہ ہم نے plants different یعنی plants کے بارے میں read کیا ٹھیک ہے monster plants water lily plants mint phirus neem leaves different leaves اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کی اس کے size shape design جو ہیں وہ different ہے ٹھیک ہے اس طرح some leaves such as onion and spinach are cooked and eaten ٹھیک ہے اس طرح salad leaves are eaten and uncooked definitely جو salad کرتے ہیں ہم اسے cutting کر کے کھا جاتے ہیں یہ ہے اس کے بعد ہے plants grass crop tree okay آپ یہ دیکھیں types of plants آپ نے اس طرح read کرنا کہ اس کی four types یعنی plants پہلی ٹائپ آپ آپ جانتے ہیں vines bush and herbs پہلی 1 نمبر وان اگر آپ دیکھیں تریز آر دائی بگیسٹ پلانٹس ویڈ سٹرونگیسٹ آرڈسٹ ٹیم آر فونڈ کومنلی ایوری ویر تریز آپ اپنے سکول میں بھی دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں بہت عام ہیں ادھر انہوں نے بتایا ہے ریڈ وڈ تریز کن گرو مور دن نائنٹی میٹر تال ریڈ وڈ جو ہے یہ تری کا نام ہے اور بتائے گا کہ یہ نائنٹی میٹر تال جو ہے یہ گروہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ نائنٹی میٹر تک یہ لمبا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اتنا بتانے کی ضرورت نہیں وہ آپ اچھ طرح سے جانتے ہیں وائنس کا میں تھوڑا سا بتا جاتی ہوں وائنس ہے ویڈ سٹیم بیٹر گوڈ ملنز ووٹر ملنز گریپس ایکسٹر سو ہیر سرینٹس پامکن گروز آن وائنس وائنس جو تھے یہ دیکھیں وائنس جو ہیں سوری اس کے جو وائنس ہے یعنی اس کے جو سٹیم ہے نا وائنس کی جو سٹیم ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے تھن ٹھیک ہے بہت ویک ہوتی ہیں اور اس پر جیسے آپ بیٹر گوڈ یعنی کریلے ملنز یعنی تربوز خربوزے انگور بغیرہ ان کے اگر آپ دیکھیں یہ سٹیم سے بہت ویک ہوں گے اور بڑی وہ ہوں گی پتلی پتلی سی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں پامکن اور اس کے وائنس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ویک ہیں ایکس اگر آپ بشیز دیکھتے تو انسٹرونگ بٹ نوٹ تھک سٹیمز جو بوشیز ہوتی ہے جھاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کی جو سٹیمز ہوتی ہیں وہ بہت سٹیمز ہوتی ہیں لیکن یہ ایک سٹیمز مور دن وان سٹیمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اور یہ جھاڑیوں کے صورت میں ہوتی ہیں پھر اگر ہم دیکھتے ہیں ہرپس یعنی یہاں پر ہرپس ہے ایدھر نو سٹیمز ان کی کوئی سٹیمز نہیں ہوتی فر اگزامپل گراس اور تھین ڈیلیکیٹ اور شورٹ سٹیمز لیکھ کوئی اینڈر یعنی دھنیا وغیرہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی سٹیمز بہت ہی ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ بہت تین ہوتی ہیں کہ آپ ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں دھنیا جو ہم کرتے ہیں کھانا وغیرہ بناتے ہیں یا سیلڈ ہوتا ہے اس میں ہم یہ یوز کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بوشیز کو دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں جب وہ لاتے ہیں یہ بڑے بڑے فلارز بوشیز ہوتی ہیں اس پر بڑے بڑے خوبصورت فلارز بنے ہوتے ہیں ساتھ لگے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہی ہوتی ہیں بوشیز ہوتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس برننگ بوش نئی مائن میں رکھنا ہے پلانٹس کی فور ٹائپس ٹریز وائنز ہرپس اینڈ بوشیز ٹھیک ہے بیسکل جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے اس کو تھوڑ تھوڑا کر کے ریڈ کر لیں that's it انشاءاللہ نیکس ہم لیکچر میں اس کے یوزز پڑھیں گے so here is the review different size shapes and designs of the plants and plants ہم نے ٹائپس پڑھیں grass ٹائپ ہوتے ہیں flowering ٹائپ ہوتے ہیں tree ٹائپ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے اس کا پریس ٹائپس او پلانٹ میں یہ ٹری ٹائپ ہوتے ہیں ٹیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہوتے ہیں کہ very weak stems ہوتے ہیں ٹیک ہے bushels کا ہے کہ more than one stem ہوتے but strong ہوتے ہیں اس طرح جو ہے یہ herbs ہیں like اس کی example coriander آپ نے مائن میں رکھئے گا اس کے have either no stems or thin stems ٹیک ہے اس طرح آپ کیا سکتے ہیں hopefully آپ کو سمجھ آیا ہوگا see you in the next class اللہ حافظ